مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ان الحمدللہ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور عمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے درو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعبیداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد بلا شبہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور امور میں سب سے بری نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کا تقوی ہی سعادت کی بنیاد اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکار کی راہ نکال دیتا ہے اور فرمایا اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا مسلمانوں ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے کامل نعمت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس رسالت کی پیروی اور نبی کا اتباع کر کے اس کا حق ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں یعنی کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا اور فرمایا اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ حق کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو اگر مسلمان اس نعمت پر غور کرے تو اس کے دل کانپ جائیں گے اور وہ اس کی قدر و قیمت اور فوائد کو جان پائے گا اللہ پاک نے اس کے ذریعے بندلوں بہرے کانوں اور اندھی آنکھوں کو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی گمراہی سے ہدایت جہالت سے معرفت رغالت سے فضیلت اور ظلم سے عدل کی طرف نکالا اور بندہ ہمیشہ ہی اللہ کی ان نعمتوں کے بیچ رہتا ہے جن میں شکر کی ضرورت ہوتی ہے ان گناہوں کے بیچ ہوتا ہے جن میں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں ہمیشہ بندے سے لگی رہتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی نوازشوں میں رہتا ہے انہی نعمتوں میں سے کان اور دل کی نعمت ہے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیتوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو اور ان نعمتوں میں سے وطن و ملک میں امن کی نعمت ہے کہ لوگ کھانے پینے سے زیادہ اس کے ضرورت مند ہے اسی لئے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے امن کو کھانے پر مقدم کیا اور کہا جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے اس لئے کہ لوگ خوف کے ساتھ کھانے اور پینے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے قریش پر اس نعمت کو جتلاتے ہوئے فرمایا پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کے عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و آمان دیا اور اللہ کی نعمتیں نہ تو گنی جا سکتی ہیں اور نہ شمار کی جا سکتی ہیں اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کے حسان گنا چاہو تو انہیں پونے گن بھی نہیں سکتے اور وہ قواعد و اصول جن پر شکر قائم ہوتا ہے پانچ ہے شکر گزاری کرنے والا جس کی شکر گزاری کر رہا ہے اس کے آگے جھکے اس سے محبت کرے اس کی نعمت نعمت کا اعتراف کرے اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرے اس نعمت کا استعمال اس کی ناپسنددہ چیز میں نہ کرے اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو ان قواعد و اصول میں سے ایک قائدہ خلل کا شکار ہوگا اور بندے کا اپنے اوپر اللہ کے پہ در پہ نعمتوں سے حیاء کرنا شکر ہے اور اس کی یہ معرفت کہ وہ شکر میں کتہ واقع ہوا ہے شکر ہے اور اس کی یہ معرفت کہ اللہ بڑا حلیم ہے اور اس نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے شکر ہے اور یہ اعتراف کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف سے اسے بغیر کسی حق کے ملی ہوئی ہیں شکر ہے اور یہ جاننا کہ شکر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شکر ہے اور نعمتوں کے سلسلے میں اچھی توازوں کرنا اور ان کے ساتھ سے کام لینا شکر ہے اور نعمتوں کو اچھی شکل میں قبول کرنا اور چھوٹی نعمتوں کو بھی بڑی سمجھنا شکر ہے شکر کے نام کے تحت کتنے عمال و اقوال آتے ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا اور شکر نعمت کا بندھن اور اس کا محافظ ہے اگر یہ بندھن ٹوٹ جائے تو نعمت چلی جائے گی اور لوٹ کر نہیں آئے گی امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو حریر رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا اے فلاں کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی سرداری سے نہیں نوازا اور تمہیں بیوی نہیں دی اور تمہارے لیے گھوڑے اور اونٹ مسصر نہیں کر دیے اور کیا تمہیں نہیں چھوڑ دیا کہ تم سرداری کر اور مال غنیمت کا روبہ حاصل کر تو کہے گا کیوں نہیں اللہ کہے گا کیا تمہیں نہیں یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو وہ کہے گا نہیں تو اللہ کہے گا میں تمہیں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم نے مجھے بھول دیا جیسے تم نے مجھے بھولا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محسن بندوں کا شکریہ آدھا کیا ہے جبکہ اللہ پاک ان سے بے نیاز ہے تب تو بندوں کو اور زیادہ چاہیے کہ اس کا شکریہ آدھا کرے جس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیر یعنی اللہ تمہیں بہتر بدلا دے تو اس نے خوب تعریف کی اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور جب تمہارے پروددار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ ہمیں قرآن عظیم میں برکہ سے نوازے اور اس کے اندر موجود آیات اور ذکر حسیم سے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے بلا شبہ وہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے رب تیرے لئے حمد ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد زمین و آسمار اور ان دونوں کے بیچ جتنی چیزیں ہیں اور ان کے علاوہ جو تُو چاہے ان تمام سے پور حمد تو تعریف و عزت کے لائق ہے یہ سب سے حق بات ہے جو بندے نے کہی ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں جو تُو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے اور جس سے تُو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کی مالداری اسے تُس سے بے ناز نہیں کر سکتی اور درد و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا کہنا تھا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اما بعد میں تمہیں اور خود کو خلوت و جلوت میں اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کے بندوں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اثر میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ انہوں شام کی طرف نکلے یہاں تک کہ جب وہ مقام سرگ پہنچے تو ان سے لشکروں کے عمرہ ابو عبیدہ بن جرہ ان کے ساتھی ملے اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس اولین مہاجرین کو بلاؤ انہیں بلائیا گیا عمر رضی اللہ انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتلایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے ان کے مابین اختلاف ہو گیا بعض نے کہا کہ آپ ایک معاملے کے لیے نکلے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اس سے واپس نہیں ہونا چاہیے اور بعض نے کہا آپ کے ساتھ بقیاء لوگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو انہیں اس وبا پر نہیں لے جانا چاہیے تو عمر نے کہا ہمارے پاس سے چلے جائیے پھر عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس انسار کو بلاؤ میں نے انہیں بلائیا عمر رضی اللہ انہوں نے ان سے اسی طرح مشورہ کیا جیسا انہوں نے مہاجرین سے کیا تھا اور وہ بھی ایسے ہی اختلافات میں پڑے جیسے مہاجرین پڑے تھے پھر انہوں نے کہا میرے پاس سے جائیے پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس قریش کے شیوخ میں سے فتح کے بعد کی مہاجرین کو بلاؤ میں نے انہیں بلایا ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیں اور انہیں اس وبا کی طرف نہ لے جائیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں آواز لگائی میں صبح لوٹنے والا ہوں تو تم بھی صبح لوٹ چلنا اس پر ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ اگر تیرے سوا کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو کچھ اور بات تھی کیا یہ تم کہہ رہے ہو ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں تمہارا کیا سیال ہے سوچو کہ تمہارے پاس ایک اونٹ ہو اور تم ایک ایسی وادی میں چلے جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا بنجر اگر تم نے سرسبز و شاداب میں اسے چلایا تو کیا تم نے اللہ کی تقدیر سے ایسا نہیں کیا اور اگر تم نے بنجر زمین میں چرایا تو کیا اللہ کی تقدیر سے نہیں چرایا ابباس نے کہا تو عبد الرحمن بن اوف آئے اور وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور کہا اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اگر تم کسی سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی ایسی سرزمین میں وبا پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر لوٹ گئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ وبا کو پھیلنے سے رکنے کی شدید کوشش کرنا واجب ہے اللہ کے بندوں اسی نقطہ نظر سے مملکت سعودی عرب کی حکومت نے خادمِ حرمین شریفین اور ان کے عالی مقام امین ولی اہد کی قیادت میں اللہ ان دونوں کی تعاید کرے وقتی طور پہ عمرہ اور زیارت کو شریع نصوص کے موافق ملتوی کیا ہے تاکہ اس محلق وبا کو پھیلنے سے روکا جائے اس لیے کہ جانوں کی حفاظت کرنا حکمرہ کی عظیم ذمہ داریوں میں سے ہے اور اور اہلِ علم اور صاحبانِ تخصص سے مشورے کے بعد اس کا اندازہ لگانا انہیں کا حق ہے اور تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ عز و جلہ پر بھروسہ کریں اور آہو گریہ زائی کے ساتھ اس سے دعا مانگیں کہ اللہ اپنی مخلوقات سے اس وبا کو اٹھا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے اس وبا کو اٹھا لے جو ان پر نازل ہو گئی ہے اس لیے کہ دعا نازل ہو چکی اور جو بھی نازل نہیں ہوئی یہ سب کے لیے نفع بخش ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پروانہ کرتا اے اللہ ہم تُس سے تعان سے تعاون سے وبا سے اور جانوں اہل اور مالو اولاد میں بڑی مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں ہم تُس سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں ہم جس سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں اللہ اس سے بڑا ہے اے اللہ ہم تُس سے برس جنون کوڑ اور بری بی اور بری بیماریوں سے پناہ چاہتے ہیں پھر اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ علم و حکیم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کے بدلے اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آلی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل حمد اور صاحب شوقت ہے اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل حمد اور صاحب شوقت ہے اور اے اللہ تُو راضی ہو جا ان کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین سے جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلی کی اور اسی کے مطابق وہ چلا کرتے تھے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان زنورین اور ابو سبقین علی اور بقیہ صحابہ سے تابعین سے اور انہی کے ساتھ اور انہی کے ساتھ اپنی رحمت سے اپنے ہم سے بھی یا رحم الرحمن تو راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے شیک اور مشرق ان کو رسوہ کر دین کے دشمنوں کو تباہ کر اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما اور ہماری ولایت انہیں دے جو تستے دریں تیرا تقویٰ اپنائیں اور تیری رضا کی پیر بھی کریں اے اللہ خادم حرمین شریف ہے ان کے ولی اہد کو تو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق اتا فرما اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور اپنی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق اتا فرما اور اے اللہ ان کے ملکوں ان کے عوام اور ملک کے لئے خیر بنا اے اللہ ہم تس سے اس میں سے مانتے ہیں جو تیرے پاس ہے تو ہم پر اپنا فضل اتار ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما اے اللہ اے اللہ ہم پر بارش برسا اور ہمیں تو نا امیدو مسنا کر اے اللہ ہمیں بارش نواز اے اللہ بخشنے والا ہے اے اللہ ہمیں خوب خوب بارش نواز ہم پر موصلہ دھار بارش فرما اے اللہ ہم تیرے بندوں میں سے اے اللہ ہم تیرے بندوں میں سے بندے ہیں اللہ تو ہمیں نا امید نہ کر اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندوں بلا شبا اللہ تمہیں عدل احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی نہ فرمانے اور سرکشی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ علی عظیم کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجالا وہ تمہیں مزید دے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو